ہائی فرنڈز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کردیں اور بیل آئیکن کو پریس کردیں تاکہ ہماری نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں فرنڈز پھول کس کو پسند نہیں ہوتے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو پھول بہت زیادہ پسند ہوں گے اور یہی وجہ ہے کہ چاہے شادی کا موقع ہو سارگیرہ کی تقریب ہو یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہو تو اس میں پھولوں کا استعمال لازمی کیا جاتا ہے اگر پھول نہ ہو تو شادی کو مکمل نہیں سمجھا جاتا یہ حقیقی محبت پاکیزگی طاقت اور ایمان کی علامت ہیں پھولوں کے گلدستے اور مزید سجاوٹ شادی کی خوشوں کو دوبالہ کرتے ہیں آج ہم آپ کو دس ایسے پھولوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا استعمال بہت زیادہ شادیوں میں کیا جاتا ہے نمبر ٹین کیلہ لیلی یہ افریقہ کا آبائی اور شادی کا روایتی پھول ہے اس میں مختلف قسم کے رنگ ہیں جیسے کہ جامنی، پیلا، اورنج وغیرہ کالا لیلی کی دو اقسام ہیں اور وہ شادی کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہیں نمبر نائن پیونی اس پھول کی خوشبو تیز ہوتی ہے اور اسے شمالی امریکہ، یورپ اور ایشیا میں دیکھا جا سکتا ہے یہ سجاوٹ اور شادی کی گلدستوں میں وسی پیمانے پر استعمال ہوتا ہے ان کا پھول کی علامت اور انڈیانا کا ریاستی پھول ہے خوشگوار شادی اور خوشقسمتی اس پھول کی علامت ہے حیرت انگیز طور پر پیونے سو سال یا اس سے زیادہ عمر تک زندہ رہ سکتا ہے نمبر ایٹھ ہائیڈرینجیا یہ پھول نیلے سبز، سفید اور گلابی رنگ میں پایا جاتا ہے اور اسے سجاوٹی پودوں کے نام سے جانا جاتا ہے یہ خوبصورت پھول دھولن کے گلدستے بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے دوسرے پھولوں کے ساتھ مل کر یہ بہت اچھا لگتا ہے نمبر سیون، رینن کولس یہ پھول شادیوں کی سجاوٹ کے لئے بہترین انتخاب ہے اور یہ خوبانی، پیلا، سفید اور نرنگی رنگ میں پایا جاتا ہے اس کا سائز چھوٹا لیکن یہ مہنگا نہیں ہوتا یہ پھول دلکشی کی علامت ہے جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ بہت دلکش ہیں نمبر سکس، گارڈینیا یہ پھول حیرت انگیز خوشبوک کی وجہ سے مشہور ہے دی میں استعمال ہونے والے سب سے مقبول پھولوں میں سے ایک ہے جو تہارت اور خوشی کی علامت ہے پائٹ گارڈینیا کی مضبوط خوشبوک شادی کے گلدستے کے لئے ہمیشہ بہترین ہوتی ہے یہ پھول بنیادی طور پر افریقہ، آسٹریلیا اور ایشا میں پایا جاتا ہے نمبر فائیو، سویٹ پی یہ پھول اپنی منفرد خوشبوک کے لئے جانا جاتا ہے اور یہ پھول جامنی، مرجان، گلابی اور سفید رنگوں میں پایا جاتا ہے یہ پھول خوشی کی علامت ہے اور یہ باغ کی ترتیب اور گلدان بنانے میں بھی بہترین انتحاب ہے نمبر فور، سٹیپ ہے نوٹیز یہ پھول بڑے پیمانے پر شادی کی گلدستے میں استعمال ہوتا ہے پھول کو اس دوازی خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے یہ پھول افریقہ، آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے نمبر ثری، لیلی آف دا ویلی شادیوں اور یورپ اور ایشیا میں مقامی طور پر ایک مقبول پھول ہے اسے خوبصورت گلدستے بنانے کیلئے دوسری خوبصورت پھولوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے خوشی، مٹھاس، نمی اور موسمِ بہار اس پھول کی علامت ہے نمبر ٹو، ٹیولپ ٹیولپ پچھتر مختلف اقسام میں پایا جاتا ہے یہ پیلے، گلابی، سرخ، سفید اور آرکوانی رنگ میں پایا جاتا ہے محبت کا استعمال ٹیولپ پھولوں کی علامت ہے اس پھول کی علامت اور خوبصورتی شادی میں گلدستے سجاوٹ کے لئے بہترین رہتی ہے نمبر ون روز اب تک گلاب شادی کے لئے استعمال ہونے والا سب سے مشہور پھول ہے گلاب کے پاس ہزاروں مختلف قسمیں دستیاب ہیں یہ سرخ، پیلے اور سفید رنگوں میں کھلتا ہے اس کی بیشتر قسمیں خوشبودار ہوتی ہیں اور سارا سال دستیاب رہتی ہیں یہ پھول خوشی، محبت اور خوبصورتی کی علامت ہے گلاب کے تین قسمیں جو بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہیں گلاب کے رنگوں میں بہت احمیت ہے سرخ، گلاب سب سے زیادہ جارہ جاتا ہے اور یہ سچے پیار کی علامت ہے قدیم گمانے سے لئے کر آر تک کی شادیوں میں یہ مرکزی استعمال خدا پھولوں کی حیثیت سے پایا جاتا ہے طرف پیلے رنگ کا گلاب دوستی کی علامت ہے سفید رنگ کا گلاب بے گناہی اور پاکزگی کی علامت ہے جبکہ گلابی رنگ کا گلاب شکر گزار اور محبت کی علامت ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں شکری شکریہ